پھلٹ کے جاتا اِنَّا آتَيْنَا کَلْ قَوْسَر مشہور ترین سورہ ریکمینڈڈ سورہ یہ سورہ میری مظلوم بی بی سے منصوب ہے نمازوں میں ضرور پڑھو یہ سورہ پڑھ کے آپ دعا بھی مانگ سکتے کہ اللہ اس سورے کا واسطہ اس لیے کہ یہ سورہ میں اگر آپ کو سکون چاہیے پیس چاہیے یہ سورے کی تلاوت کرو بہت چھوٹا سورہ ہے سورہ قوصر آپ سب جانتے ہیں کیوں پیس کے لیے کیوں بہت اچھا ہے سکون کے لیے ایسے اتنے پریشانیاں ہیں لوگوں کے کہ سکون ہی قطع منگیاں رات میں نیندی نہیں آتی سٹرس میں اس سے بچنے کے لیے یہ سورے قوصر بہترین کیوں ہیں اس لیے کہ یہ سورے نے یہ سورہ نازل کب ہوا یہ اس وقت نازل ہوا جب میری مظلوم شہزادی دنیا میں آئیں شہزادیے کون ہیں جب دنیا میں آئیں تو اس وقت یہ سورہ نازل ہوا کیوں نازل ہوا اس لیے نازل ہوا کہ اس وقت لوگوں نے ظالمین نے مکہ کے کافر اور مشکین نے میں نام کسی کا نہیں لے رہا مکہ کے کافر اور مشکین نے یہ بولنا شروع کر دیا تھا کہ تمہارے رسول کی نسل ختم ہو گئی جنریشن ختم ہو گیا بیٹی ہوئی ہے بیٹی سے نسل نہیں چلتی اللہ نے کہا کہ میں فطرت کو بدل دوں گا نہیں سمجھے نسل چلتی ہے لڑکے سے رسول کی نسل لڑکوں سے نہیں چلی اللہ نے فطرت کو بدلا نیچر کو بدلا کہا میں وہ بیٹی دے رہا اس سے نسل رسول چلے گی تو ہوا یہی کافر اور مشکین کہنے لگے تمہارا رسول اپتر ہو گیا تمہارا رسول اپتر ہو گیا نسل ختم ہو گئی تو اللہ کے رسول کو رنج ہوا ہارٹ ہوا دل دکھا تو اللہ نے پورا سورہ بھیج دیا اور کہا میرے حبیب ہم نے آپ کو کوسر دیا ہے اور آپ فورا اللہ کا شکر ادا کریں اپتر آپ نہیں ہوئے وہ اپتر ہوئے جو آپ کو اپتر بول رہے تو یہ سورے سے اللہ کے رسول کے دل کو سکون ملا تھا اسی لئے یہ سورہ ہمارے لئے فائدہ ہے اگر سکون اور دوستو کونسا ایسا شخص ہے جو سکون نہیں چاہتا کوئی ایسا ہے ہاں چلتا سکون تو ہر آدمی چاہتا ہے کہ سکون مل جائے سکون سے بہتر نعمت نہیں ہے مثال کی طور پر میرے پاس ون میلین ڈالر رکھے ہوئے ہیں ہائے نہیں بول رہا کوئی یہ نہیں سمجھے کہ ون میلین ڈالر رکھے ہوئے ہیں ون میلین ڈالر رکھا ہوئے ہیں میرے پاس اور میں بستر پہ جا رہا نیند ہی نہیں آ رہی فائدہ کیا وہ پیسے کا کوئی فائدہ ہے پل کھا رہا ہوں دواء لے رہا ہوں اس کے بعد سو رہا ہوں پیسہ ہے سکون نہیں ہے سکون چاہتے ہو امام علی نے دعا کمیل میں کہا کہ ذکرہ ہو شفا اللہ تیرا ذکر شفا ہے تذبیاتِ عربہ سبحان اللہ الحمدللہ و لا الہ الا اللہ اللہ اکبر ایسا سکون دیتی ہے زندگی میں روزانہ صبح اٹھ کے اٹھارہ مرتبہ تذبیاتِ عربہ پڑھو شیخ اباسِ خمی مفاتی الجنہ میں لکھتے ہیں اگر ایڈین ٹائمز کوئی تذبیاتِ عربہ پڑھے اور تین مرتبہ اس کے بعد بلے بسم اللہ حیمان رہیم لا حلو لا قوت الا بللہ علی العظیم یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی طاقت نہیں ہے کوئی قوت نہیں ہے اللہ سوائے تیری طاقت کے تو اللہ دن بھر کے جو ملائکہ تذبیہ کرتے ہیں وہ تذبیہ کا ثواب تم کو ملے گا رات میں بھی کرنا اتنی مجرب یہ عمل ہے تذبیاتِ عربہ کا سکون کے لئے اور سورِ قوسر آپ جتنی مرتبہ چاہے پڑھے اس میں اللہ بولتا ہے کہ میں نے تم کو قوسر عطا کیا اس کے فوراں بات کیا بولتا ہے انہا آتا ہے نکل قوسر فاصل لے لے رب کا ونہر تم شکر ادا کرو جانور کو نہ ہر کرو پھر کیا بولا فاصل لے رب کا ونہر انہا شان اکا ہوا لابتر کہ میرے حبیب ابتر وہ ہوئے جو تم کو ابتر بول رہے اب میں آپ سے صرف اللہ نے بولا نہیں کر کے بتا اگور سے سنو چودہ سو سال ہو گئے آج جن لوگوں نے رسول کو اس وقت ابتر کہتا کافر و مشکین کیا ان کی نسل اب نہیں ہے ابو جہل کا کوئی بیٹا نہیں ہے ابو لہب کا کوئی بیٹا نہیں ہے خالد کا ولید کا ان کی اولاد نہیں ان کی اولاد ہے کمال یہ ابو جہل کی اولاد ہے ابو لہب کی اولاد ہے لیکن کوئی بولتا نہیں کہ میں ابو جہل کا بیٹا ہوں کوئی بولتا کبھی کوئی ملا آپ کو جو یہ بولے میرے گراند گراند فادر ابو جہل تھا اگر ہے بھی تو نہیں بولتا اس کے برقص اللہ نے کوثر ایسے عطا کیا کہ آج چودہ سو سال کے بعد بھی سب سے زیادہ اولاد فاطمہ کو شہید کیا گیا لیکن اس کے باوجود اولاد فاطمہ موجود ہیں اور فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ اولاد فاطمہ یہ ہے کوثر کثیر اولاد کا ہونا اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تم کو کثیر اولاد عطا کی تو چہتہ ہر امام ہمارا سورہ کوثر کی تفسیر بن کر آتا ہے پہلا جو سورہ کوثر کی تفسیر آئی تھی وہ مولا حسن تھے اس وقت اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ سورہ کوثر کی تفسیر بن گی ہر امام جو ہے وہ سورہ کوثر کی تفسیر ہے